دوستو کو میرا سلام پہنچے میں ہوں آہید نسیم آپ دیکھ رہے ہیں دنیوز لانچر اور میں آپ کے سامنے انترستیے تین بڑی خبروں کو لے کر حاضر ہوا ہوں ان تین بڑی خبروں میں دا گارڈین میں چھپی دو خبر ہیں اور ایک خبر جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اس جیو پولٹک سے جو گازہ سے شروع ہوتا ہے یوکرین میں بھی اس کی جو ہے فوٹ پرنٹ ہوتے ہیں اور تھرڈ ورڈ وار کے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں اس خبر پہ جو آہ دا گارڈین نے چھپی ہے بھارت کو لے کر بھارت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کی جو کفیہ ایجنسی ہے وہ دنیا میں آہ جو ہے وہ مٹر کر رہی ہے یہ بات آہ دا گارڈین نے اٹھائی پھر اس کے بعد مطلب سے پہلے کنیڈا اٹھا چکا ہے اس کے بعد پہلے جو ہے وہ امریکہ ایک دباؤ کی ٹیکٹک اپنا رہا ہے میرا مددہ یہ نہیں ہے کہ دو گارڈین نے اس خبر کو کس اینگل سے چھاپا اور وہ کیا کہنا چاہتا ہے مددہ یہ ہے کہ جو ہمارے گمنام ہیروز ہیں آخر ہم کیوں پولٹیکل کیا ہم مطلب یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا ہم پولٹیکل ایڈوانٹیج لینے کے لیے اپنے گمنام ہیروز کی جو زندگیاں ہیں جان ہیں ان کے مشن ہیں ان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کیونکہ گاہے با گاہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ یوٹیوب پر جس طرح کی باتیں پہلے سے کہی جاتی ہیں یا جو ایکسپٹنس کی جاتی ہے جا حالانکہ ہماری کفیہ ایجنسیاں جو ہے وہ دنیا بھر میں اپنے دیش کے ہیتوں کے لیے ایک لمبے لڑائی لڑتی رہی ہیں یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا ہے بلکہ آج اس کو ہم کیوں دنیا کے میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کیوں دنیا کے دیش جو ہے وہ ہماری ایجنسی کو نشانہ بنانا شروع کر چکے ہیں کیا یہ ہم اس کو کہیں نہ کہیں ہم ہنٹ دیتے ہیں یا پھر ہم پولٹیکل ایڈوانٹیج لینے کے لیے جو ہمارے ممنام ہیروز ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں اس پر ہم ضرور بات کریں گے اس سے پہلے تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں اس خبر پر بھی جو بہت اہم رہ ہے اس وقت جو ہے دنیا کے لیے اور کاس طور سے بھارت کے لیے کیونکہ دگاڈین یہ خبر چاہتا ہے کہ اس چناؤں میں دوہزار چوبیس کے جو چناؤں ہونے جا رہے ہیں ان میں چین بڑی مداخلت کر سکتا ہے بڑا انٹرفیر کر سکتا ہے نتیجوں کو پرباویت کر سکتا ہے اور یہ وہ چھانپ رہا ہے صرف بھارت کو لے کر نہیں بلکہ دکسن کوریا اور امریکا تک کو جو ہے پرباویت کر سکتا ہے کیسے پرباویت کر سکتا ہے چھانہ جو ہے وہ بھارت کے چناؤں کو یا پھر دکسن کوریا یا امریکا کے چناؤں کو اس پر تھوڑی سی ایک نظر ڈالیں گے دراصل ایک ورڈ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ایک وار جو ہے وہ چل رہا ہے دنیا میں جسے ہم کہتے ہیں کہ یوکرین اور گازہ اور امریکہ اور رشیہ کے بیچ میں جو تناو چل رہا ہے یہ دیرے دیرے تھرڈ ورڈ وار کی طرح بڑھ رہا ہے مگر ایک تھرڈ ورڈ وار جو ہے وہ پوری طرح سے اروج پر ہے جوروں پر ہے اس کی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ہائی ٹینشن میں چل رہا ہے تھرڈ ورڈ وار فیفت جنریشن تھرڈ ورڈ وار ہے جسے آپ سوچنا وار کہہ سکتے ہیں تقنیق وار کہہ سکتے ہیں اے آئی وار کہہ سکتے ہیں یہ جو ایک وار ہے جو چل رہا ہے سائبر وار سبھی دیشوں کے الگ الگ طرح سے اپنے دعوے سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک جو دعویٰ ہے وہ ایک جو اپنے سنا کہ چین جو ہے وہ فیفت جنریشن وار کے ذریعے ہی اپنا جو دخل ہے وہ دے سکتا ہے بھارتی چناؤں میں ان کے نتیجوں کو پربابت کر سکتا ہے وہ ان کا ماننا ہے کہ اے آئی دوارہ جنریشن کیے گئے کنٹنٹ کو اور اس طرح کے جو تمام جو فیک نیوز ہو سکتی ہیں یا فیک اس طرح کے بیان ہو سکتے ہیں جو پرانے انزمے میں دیئے گئے ہوں یا ان کی کوپی کی جا سکتی ہے اور جنتہ کے مائنسیٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے اے آئی کے ذریعے جو ہے وہ تمام جو چیزیں ہیں یہاں یاد رکھے گا کہ یہ الزام لگانے والی جو کمپنی ہے وہ مایکروسوفٹ ہے اور مایکروسوفٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ چین مداخلت کرے گا جو بھارت کے چناؤں ہیں ان میں اور چین مداخلت کرے گا جو ساؤتھ کوریا میں ہو رہے ہیں امریکہ کے چناؤں کو بھی پرباوت کر سکتا ہے اس میں وہ جو یوٹیوب پر کنٹنٹ ہیں ٹک ٹوک پر کنٹنٹ ہیں یا دوسرے جو بھی سائبر سامنگری ہیں ویب سائٹس ہیں ویب پر چلنے والے اقبار یا قبریں ہیں ان کو اپنے طریقے سے کسی خبر کو جو ہے وہ ہائلائٹ کر سکتا ہے ان کو چھپا سکتا ہے دوستو آپ دیکھتے ہوں گے کہ یوٹیوب پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ ویڈیوز ہیں جو آپ کے سامنے دھڑا دھڑاتے چلے جاتے ہیں آپ نہ بھی چاہیں تو بھی وہ اس کے سامنے آتے ہیں اور کچھ ویڈیو ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ سرچ کر کے دھونڈ کے دیکھنا چاہتے ہیں سرچ کرنے سے بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں یہی پھر جنریشن وار ہے یعنی کہ جو دہ گارڈن کی یہ ایک کوشش ہے مطلب دہ گارڈن کے ذریعے جو مایکروسوفٹ نے الزام چائنہ کے اوپر لگایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی کنٹنٹ بنیں گے ان میں چھل چھاڑ کر کے ان کو اوپر یا نیچے کر کے چناؤں کو پرباویت کرے گا چائنہ اور اور بھی کسی طرح کے انٹرنیٹ یا سائبر حملوں کے ذریعے وہ چناؤں کو پرباویت کرے گا یہ مایکروسوفٹ ماپ کرنا مایکروسوفٹ کو آپ ایک کمپیٹیٹر کمپنی مان چکتے ہیں کیونکہ مایکروسوفٹ کی علائی کمپنیاں یا پھر اسی طرح کی جو آپریٹنگ سسٹم جو چلتے ہیں وہ تمام بھی اسی طرح کے کام کرتے ہیں اور یہ دعویٰ چائنہ کی طرف سے کیا جاتا ہے رشیہ کی طرف سے دوسرے خیموں کی طرف سے انظام لگایا جاتا ہے کہ جو بھی بلگیٹ صاحب سے جڑی کمپنیاں ہیں یا پھر یہ اس طرح کی جو امریکہ اور اسرائیل سے چلنے والی کمپنیاں ہیں یہ باقاعدہ اسی طرح کا پرباو ڈالتی ہیں اور اس سے بڑی اس ید میں ایک خبر میں آپ کو اور دیتا چلوں ایک ایجنسی ہے ایجنسی نہیں بلکہ ان کی خوفیہ ایجنسی کا اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی کا ایک یونٹ ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں یوان کو برتی کیا جاتا ہے وہ حالانکہ بنا تو لی گئی تھی انیس سو باون میں ہی مگر اب آج کل دو ہزار تیس میں تو اس کو بہت اونج پر لے جایا گیا ہے یہاں اس میں سولہ سے اٹھارہ سال کے بچے ہوتے ہیں جو اس میں برتی کیا جاتے ہیں بیاسی سو یعنی ایٹ تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ جو ہے اس کمپنی کا بیاسی سو نام ہے اس ایجنسی کا اس یونٹ کا جو نام ہے وہ یہ مانا جاتا ہے کئی مشلے شکوں کا یہ ماننا ہے جو کئی سوتروں قبل کے میں کہوں کہ یہ ماننا ہے کہ یہ ایک ایسی خوفیہ ایجنسی ہے یا ایسے تیم ہے یونٹ ہے بیاسی سو یونٹ ہے خوفیہ ایجنسی کی ایجرائل کی دنیا میں کہیں بھی پولٹیشنز چناؤ انفلینس اور ڈاٹا منپلیشن جس کا الزام جو لگا رہی ہے مایکرو سوٹ اسی طرح کی اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کے یہ کام جو ہے کرتی ہے جو سوچناوں کو بدلنے کا کام کرتی ہے دھارمی کنمات پہلانے کا کام کرتی ہے بیاسی سو یونٹ خاص طور سے ایران پاکستان بھارت کی علاقوں میں زبردست طریقے سے کام کرتی ہے نفرت پہلانے کا کام کرتی ہے اسرائیل کی قطبیدیوں سے دھیان اٹھانے میں کام کرتی ہے بلکہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ یہ یونٹ ایک ایسی ہے کہ اسرائیل کے کسی بھی آپریشن میں ایسا نہیں ہو سکتا جس میں اس یونٹ کا ہاتھ نہ ہو یعنی کہ یہ لوگوں کے پاسورڈ ہیک کرتی ہے اس کے ڈاٹا کو چیک کرتی ہے ان کے ای میل ان کے اکاؤنٹس ان کے پاسورڈس یہ پوری طرح سے ان سے جو ان کو پرابت ہوتا ہے وہ سوچ رہے ہیں اپنی ایجنسیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے اور یہ تمام جو ہے انٹی وائرس پھر وائرس سکیننگ یہ تمام جو آپ کے موبائل پر یا کمپیوٹر پر جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے بیاسی سو یونٹ جو اسرائیل کی ہے اور اس سے مطلب کیسے بچا جائے کیسے نہ بچا جائے شاید اس کی سمبابنہ تو ابھی نظر نہیں آتی پر یہ یود جو ہے یہ اس طریقے سے کیونکہ مائکرو سوپٹ اور اسیل آئی کمپنیاں اور یہ جو بیاسی سو یونٹ ہے ایجرائیل کی دوسری کمپنیاں یہ تمام کمپنیاں اکلوتی پوری دنیا کی راجنی تھی نفرت اور دنگے وزاد کو منپلیٹ کر رہی تھی اب ان کو یہ چونکہ ہو سکتا ہے کہ چائنہ نے اس طرح کا کوئی سوفٹ ویئر اے آئی اور تمام چیزوں کو ازاد کر لیا ہو جس سے اب ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا پھر اس طرح کہ ہی کام کو انجام دینے کے لیے ان کا بھی ایک ویاپاری جو کمپیٹیٹر ہے وہ پیدا ہو گیا ہے چائنہ تو ان کے اپنی دکان کو بچانے کے لیے اپنی اپنی دکان کو چلانے کے خرب اور ڈالر لیتے ہیں اس کے بدلے میں جب یہ کسی کو چناؤ جیتاتے ہیں ان کے معاول بناتے ہیں ان کے دشمنوں کے خلاف ویڈیو کو بلکل اوپر لاکھے رکھ دیتے ہیں چاہے وہ ٹک ٹوک ہو چاہے یوٹیوب ہو چاہے وہ اور وہ سارے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ ہوں میڈیا چینلز کو منپلیٹ کرتے ہیں ان کے ان کی جو جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے وہی ڈاٹا آتا ہے عادل بدل کے جسے یہ پرموٹ کرتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں دنیا کے میڈیا کو لگتا ہے کہ شاید ہم بیٹھ کر وہ ساری چیزیں سرچ کر رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں دراصل ہوتا یہ ہے کہ بار بار یہ ہنٹ کرتے ہیں اور بار بار ان کے ذہنوں کے سامنے وہ سب سب چیزیں پروستے ہیں جنہیں وہ شود کرتا یا تتا کتھت پترکار یا تتا کتھت ویشلے سے ان کو اٹھاتے ہیں اور اس پر ویشلے سے شروع کر دیتے ہیں تو بہت الگ الگ انگل سے یہ وار لیڈی جاتی ہے یعنی آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ ضروری نہیں وہ آپ کو کیا دکھانا چاہتے ہیں کیا سنانا چاہتے ہیں کیا کروانا چاہتے ہیں آپ کو وہی کرنا ہوتا ہے اور یہ ادرس سے روپ سے آپ کے خلاف جنگ چل رہی ہے اور یہ تھرڈ ورڈ وار جو ہے اروج پر اس وقت ہے چائنہ بھی اس میں کودنے جا رہا ہے یا کود چکا ہے یہ دعویٰ جو ہے اگارڈن نے کیا ہے مایکروسوفٹ نے اس پر الزام لگایا ہے اسی اسی تھرڈ ورڈ وار کی ہم بات کر رہے ہیں جو ایک تھرڈ ورڈ وار جو ہونے والا ہے اس کی سمبھاؤنہ پر بھی ہم ضرور بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ جو ہونے والا ہے اس میں جو اس وقت اپاری ہے آپ جانتے ہیں ایلن مسک وہ کیا کہتے ہیں بلنکن نے انٹینی بلنکن نے جس طریقے کی بات کہی ہے بریزلز میں وہ اس نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں یوکرین کو ناٹو میں شامل کر لینا چاہیے اب یہاں پر رسیان تک ٹنک کیا مانتے ہیں اور ایلن مسک نے کیا الزام لگایا ہے بہت ضروری ہے ایلن مسک کا یہ الزام ہے کہ ایلن مسک یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ناٹو میں یوکرین کو شامل کرنا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ دنیا ہم پر مانوں یود پر لے کے چہرے چاہ رہے ہیں چونکہ رسیہ اس کو برداشت نہیں کرے گا اور رسیان ایکسپٹ یہ لکھ رہے ہیں کہ چاہے نہ چاہے ان کے دیشوں کے چاہے جتنے آہیت ہو جائیں امریکی دباؤں میں تمام پسچیمی کنٹری اپنے دیشوں کا اپنی جنتہ کا نقصان کرنے پر اتار ہوئے ہیں اور ناٹو کی یا امریکہ کی دادہ گریے کی قیمت چکانے کے لیے مجبورن تیار ہے ایلن مسک بھی اسی طرح بشارہ کر رہا ہے رسیان تینک ٹیک بھی اسی طرح بشارہ کر رہے ہیں انٹینی بلنکن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ناٹو میں شامل کر لیا جائے یہ تب ناٹو میں شامل کرنے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھے گا کیونکہ امریکہ نے فرانس نے برٹن نے تمام ہاتھیار جو ہے وہ یکرین میں پہنچائے یہ کچھ نہ اکار سکے رسیہ کا اور تمام ہاتھیار وہاں ڈسٹوئے ہو گئے تو کچھ بھی یہ کر نہیں پائے اب وہاں پر اپنی فوجے بیجنے سے کچھ لوگ بچ رہے ہیں ڈر رہے ہیں فرانس جیسا دیش جو ہے ضرور کہتا ہے کہ میں بیج دوں گا اس کا جواب شاہد رشیہ دے رہا ہے اس کو مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ناٹو میں شامل ہو جاتا ہے یکرین تو پھر مجبوری میں تمام ناٹو کے دیشوں کو روز پر حملہ کرنا پڑے گا یعنی وہ چاہیں نہ چاہیں انہیں روز کے ساتھ لڑنا پڑے گا امریکی دادا گری اسرائیل کے اونرشپ والے تنک ٹنک اور دارک سٹیٹ یا اسے آپ جو بھی سٹیٹ مان لیں اس کی مجبوریوں اس کے سکنجے میں دنیا کس طرح جھکڑی ہے کہ یوروپ نہ چاہتے ہوئے بھی مہنگائی کی مار جھیلتے ہوئے بھی پوری طرح ان کی بات ماننے کے لئے مجبور ہو جائے گا اگر ناٹو کے تصدر سبی دیسوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ یوکرین کو جو ہے وہ مانیتہ دے دی جائے ناٹو میمبر کی تو اس کا مطلب صاف ہوگا کہ کسی بھی صورت میں ہم پرمانو ید سے دنیا کو نہیں بچا سکتے تو ایسے میں مانابدوادی پترکار مانابدوادی سنگٹھن مانابدوادی سوچ کے لوگوں کو شاید دنیا کے معاول کو بدلنے کی ضرورت ہے جس میں آپ کے ذہنوں کو آپ کے دماغ کو بدلنے کا کام وہ بیاسی سو یونیٹی جرائل میں بیٹھی ہوئی اور چائنہ میں بیٹھے ہوئے لوگ یا پھر دنیا کے سائبر جو کھلاڑی ہیں وہ ایک آرمی کی طرح کام کر رہے ہیں آپ کے ذہنوں میں نفرت بھر رہے ہیں گصہ بھر رہے ہیں اور آپ کو غلق چیزیں آپ کے سامنے بار بار لاکر آپ کو اکساوہ لارہے ہیں آپ دیکھیں گا کبھی آپ گیت کی بات کرتے تھے چیڑیوں کی بات کرتے تھے آپ جو ہے میلوڑی کی بات کرتے تھے آج تمام دنیا کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ نفرت کی بات کرتے ہیں مارنے کی کٹنے کی یہ ساری سہین آپ کو بدلنے کا کام ای آر بھی کر رہی ہے ان لوگوں سے میرے خیال سے آپ کو ساودان لینے کی ضرورت ہے اور اپنے ذہن پر زیادہ پرتی رودک چھنٹا تیار کر کہ آپ کو اچھی باتیں سوچنے کی ضرورت ہے اگر آپ اس طرح بڑھیں گے تو دنیا شانتی کی طرف ضرور بڑھیں گی کیونکہ یہاں ایک اور مجبوری فس کے آکر کھڑی ہو گئی ہے کہ تھرڑ ور وار اور پرمانو وار تک لے جانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کو یہاں اجرائیل کی استثیت پست ہے ڈائریکٹ جو ہما اس کے لوگ اعلانیہ دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ اجرائیل کے ساتھ بعد اصول لڑ رہی ہے یوکرین کے اندر ناٹو کی سمرتت تمام احتیار اور فوج وہاں جو جاتی ہے وہ ہار رہی ہے یہاں اس وقت یہ صرف دو علاقوں کے ہار جانے کے بعد پسچینی جگت کے دا اینڈ لکھے جانے کی کہانی نہیں ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ گولڈ اس وقت جو ہے وہ اروج پر ہے یعنی گولڈ جو کت قیمت لگتار بڑھ رہی ہے آپ اس پر اگر وچار کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا میں ایک پورا اپیسوڈ اس پر کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیوں بڑھ رہے ہیں یہ بیسیکلی جو چائنیز انویسٹرز ہیں وہ لوگ گولڈ کو ہولڈ کر رہے ہیں اور دنیا بر سے گولڈ لگتار خرید رہے ہیں حالانکہ اس کو بچانے کے لیے ریٹ کو کم کرنے کے لیے یعنی جو گولڈ کے مقابلے ڈالر کی قیمت گر رہی ہے اسی لیے گولڈ کے ریٹ بڑھ رہے ہیں نا ڈالر میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گولڈ کے سامنے جو ڈالر کی قیمت ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور اسے بچانے کے لیے بیازدرے کم کی جا رہی ہے ویڈرل بینک تمام پوششیں کر رہا ہے مگر جو اس کو اکھٹا کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آنے والا جو ورڈ ہے وہ اس انیس سو کاتر میں جو ایک پوری طرح سے گولڈ سے باہر نکالا گیا تھا ڈالر اور ارتبابس تھا اور کرنسی کے ایکشینج کا سسٹم وہ اس کے دن آ چکے ہیں اب وہ گولڈ جو ہے میرے خیال سے پھر سے راج کرے گا اور وہ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی اس فی اٹ کرنسی میں تو یہ جو آپ آنے والے دن آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے کہ گولڈ کی ہالڈنگ لگتار بڑھ رہی ہے جمہ خوری بڑھ رہی ہے اور وہ کرنسی شفٹنگ چل رہی ہے گولڈ کی شفٹنگ چل رہی ہے یہ صورتحال سے بچانے کیلئے ضروری ہے دنیا کو یود میں جھوکنا کسی بھی صورت میں یہی پششیمی تنک ٹنک کر رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کیلئے اور جو لوگ ایسے میں پششیمی جگت کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جانے انجانے میں یا پھر ففت جنریشن وار میں ہارے ہوئے سپائی ہیں جو کی اپنی اکل نہیں لگاتے اور دنیا کو یود کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو خیر آگے میرے خیال سے آج اتنا ہی میں اس پروگرام میں کروں گا آگے کوشش کروں گا کہ اس میں ڈیٹیل میں کچھ باتیں کی جائیں بچ جاتے جاتے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اجرائیل ایک اور جو بورڈر ہے وہ رہت سامگری کے لئے کھولنے کے لئے تیار ہوا ہے یہ اس وقت دباؤ جو اس وقت پڑ رہا ہے جو بائیڈن کے اوپر ان کے صحیحوں کی دیشوں کے جو بھی ہیلتھ کار ورکر تھے ان کے یا خوراک ورکر تھے ان کے مارے جانے کے بعد جو اس تھی آ رہی ہے ایک موقع مل رہا ہے پچھے میں جگت جو کولیشن امریکن ہیں ان کو کہ وہ کسی طرح سے اجرائیل سے اپنا دامن چھڑائیں اور اس وار سے بچنے کی کوشش کریں اس میں وہ بچنے نہیں دینے کے لئے امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ اجرائیل کو اس نے منایا ہے وہ ایک اور جو ہے کروسنگ کھولنے والا ہے بورڈر کھولنے والا ہے جس میں وہ بندرگاہ کے ذریعے جو ہے رات سمرے سمرے وہاں پہنچے کی تو مگر ید جو ہے ابھی یہ ساری جو اور بھی شانتی کی جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے تھوڑی بہت علامتیں اسرائیل کے اندر اصل کہانی یہ ہے کہ امریکہ ڈائریکٹ اسرائیل ایران وار سے بہت درا ہوا ہے وہ نہیں جانتا کہ اگر یہ وار شروع ہوا تو اس کا انجام کیا ہوگا یونکہ ایس وقت جو ہے وہ تمام کوششیں اسرائیل سے یود کو شفت کر کے پورا فوکس یوکرین میں لانے کی قواعد جو ہے وہ بلنکن بلنکن کا جو اشارہ ہے وہ اسی طرف کر رہا ہے ایلن مسک کی چیتاونی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے اور پوتین کا سائبر یعنی اسکائی میں آسمانوں میں پرمانو تینات کرنے کی جو قواعد کی شروعات وہ بھی اسی بات کا اشارہ کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ چاہید اسرائیل اس پریشر کو نہیں جیل پائے اور اسرائیل کو تو بچا لیا جائے یہاں اور اس علاقے میں کسی طریقے سے تھوڑا بہت آمن پیدا کر کے فوکس یوکرین پر کیا جائے تو شانتی کی سمبابنے میں ابھی کوئی نظر نہیں آ رہی ہیں ابھی دیکھیں یود کہاں تک جاتا ہے یہاں بریٹن کے ماف کرنا بھارت کے اندر بھی چناؤ ہیں ساؤت کوریا کوئی امیت نہیں رکھتا وہاں چناؤ ہو کے نہیں مگر امریکہ کے اندر چناؤ ہیں یہ فیکٹر بھی سامنے جو ہے بہت بڑا ہے جس میں جو تھوڑا سا بیک پوٹ پر لاتا ہے اسرائیل میں اور یوکرین میں امریکہ کو کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے چناؤ پہلے نپٹ جائے اس کے بعد ہمیں کسی بھی طریقے سے راجنیتک ہت سادھنے کے لیے چاہے وہ کوئی یوٹیوبر ہو چاہے وہ کوئی راجنیتہ ہو یا پھر کوئی انفارمر ہو کم سے کم بھارت کے جو خفیہ مشن دنیا بھر میں چلتے ہیں جو اپنے دیش کے ہتوں کے لیے ساری دنیا کی ایجنسیا چلاتی ہیں ان کو ایکسپوز نہ کیا جائے انہیں بڑھا چڑھا کر بتا کر انہیں جو ہے اپنے ہتوں میں کرنے کی کوشش نہ کی جائے بھارتیے جو ہیروز گمنام ہیروز ہیں ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالا جائے یہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ دیش ہت کا کام ہوگا اور اگر آپ اس سے چناوی فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کتنے لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں کس طرح کے الزام آج ہمارے اوپر پوری دنیا سے لگ رہے ہیں یہ کبھی پچھلی بار ہمارے دیش پر اس طرح سے نہیں لگے کہ ان سب چیزوں کا بہانہ لے کر ٹیکٹیکلی ہمارے اوپر کوئی پریشر بنایا جا سکے اور ہم پر اپنی شرطیں منوائی جا سکے تو کل ملا کر یہ ہے کہ آپ راجنیتی کریں کوئی دکت نہیں ہے مگر اس میں ہمارے فوجوں کو ہمارے اسیٹس کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو میرے خیال سے جو ہے انوال نہ کیا جائے تو یہ دیش کے ہدھ میں ہوگا اور اچھا رہے گا آپ مانے نہ مانے یہ تو آپ کی مرضی ہے مگر جو چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اسے ایک طرح کا بڑا فیلیر مانا جاتا ہے جب آپ کے اگر اگر آپ کے اگر ہے یہ تو ہم انکار کرتے ہیں مطلب یہ غلط الزام ہے گائیڈین کا یہ غلط الزام ہے کنیڈا کا امریکہ کا سب غلط الزام ہیں ہم ان کو ڈینائی کرتے ہیں مگر ہم پر الزام کی اگر بات شروع ہوتی ہے تو اسے خفیہ مشن نہیں کہتے اسے خفیہ فیلیر کہتے ہیں کہ دنیا آپ کے مشنوں کے بارے میں بات کرنی لگے ذرا غور کریے گا میں نے کیا کہا ہے اور یہ جان رکھے گا کہ چائنہ جو ہے وہ کوئی بڑا فیر بدل کرنے جا رہا ہے مطلب چناؤں میں مگر دوسرے پکس کے لوگوں کو بھی میں ایک بات بتاتا چلوں کہ مائیکروسوفٹ سے لے کر یہ تمام ایجنسیاں بیاسی سو اور بہت سارے ایسی ایجنسیاں اور یونٹ بیٹھی ہوئی ہیں جو لگتار آپ کے دماغ کو کیپچر کر کے نفرو تتک لائی ہے اور اس کی قیمت بنونے وصولی ہے اور اپنے آپ کو منافع بھی کمائیں اپنی جان بھی بچائیں آپ کو بے وقوب بھی بنایا آپ کو بربادی کی طرف بھی لے کر جا رہے ہیں اس پروگرام میں اتنا ہی ملتے ہیں گلے پروگرام میں خدا حافظ